بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین پاکستان کی فورن پالیسی میں ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑ چکا ہے یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں عمران خان کے بغض میں نیوٹرلز نے اس ملک کو ادھر کے رکھ دی ہے چین روس اور ایران کے بعد ہمارا آخری ہمسایہ افغانستان میں ہمیں چھوڑ گئے ہیں یہ جو نیوٹرلز کی آپ کو پتا ہے غلامانہ سوچ تھی اس نے ہمیں دنیا میں تنہا کر دی ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بہت طفعہ بہت سے موقع پہ کہا کہ جنرل فیس کو ڈی جی آئی ایس آئی جو سابق تھے انہیں اس پوسٹ پر سردیوں تک رکھنا بڑا ضروری ہے آج عمران خان ایبسلوٹلی رائٹ ہیں اس کی وجہ کیا ہے جنرل فیس کو پتا تھا کیسے ہینڈل کرنا ہے کیسے کنٹرول کرنا ہے اور کیسے فکس کرنا ہے اس پرابلم کو کیونکہ بیس سال کی محنت تھی اس پر لگی ہوئی جو کہ نیوٹرل کے جو انچارج ہیں اس مشن کے جن کا کام ہے کہ نومبر سے پہلے پہلے ایکانومی اور فورن پولیسی کو بالکل ادھر کے رکھ دینا ہے اب دیکھیں جب انہوں نے جنرل فیس کو اسیلی سب سے پہلے موف کیا تھا ہٹایا تھا سیٹ سے اور اس کے بعد جو جو بیچ میں آتے رہے کیونکہ وہ ہمسائیوں کو جانتے تھے پہلے ایک خبر آپ سن لیں پورا پھر اس کی میں تفصیل میں آپ کو پورا اس کا تجزیہ آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیں انڈین ڈیپلومیٹک مشن جو ہے وہ افغانستان پہنچ کے عقل اور یہ اگست کے بعد یہ ان کا پہلا مشن ہے ان کی امبیسی جو ہے افغانستان میں کھل رہی ہے اور سب سے جو امپورٹن انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں حقیقت یہ ہے کہ جب سے رجیم چینج پاکستان میں جوئی ہوئی عمران حان ہٹے جنرل فیض راستے سے ہٹے تو انہیں پتا تھا گیم بدل گی ہے کلیننگ شروع ہوگی امبیسی کی صفائیاں شروع ہوگی صفائی ستھائی اس کو ٹھیک کرنا اس کی سیکیورٹی بوتلیں تک واپس وہاں پہ رکھ دی گئی اور وہ تمام جو باقی امبیسیوں سے ہٹا لی تھی افغانستان نے آپ کو بتا ہے امریکہ نورویہ ان تمام کی جو ہے اس کے علاوہ انڈین ائر فورس جو ہے وہ وہاں لینڈ بھی کر رہی ہے امبیسی کا سٹاف بھی آ رہا ہے ان کے ڈپلومیٹس مشن بھی پورے پہنچ رہے ہیں جی ٹی روڈ گرینٹ ٹرنک روڈ جو ہے اسے دیلی تھی کابل تک ملایا بھی جا رہا ہے ان کے ہمارے جو ٹریڈ روٹس تھے افغانستان سے سینٹرل ایشین ریاستوں تک جانے یورپ تک جانے وہ رک گئے ہیں ہندوستان آرمی ٹرننگ بھی ان کو کروائے گا وہاں شروع کروائے گا آرمی ٹرننگ میں آپ کو پتہ ہے ایک بڑی بات ہوتی ہے وہاں دشمن کا لفظ بڑھاتا ہے اور ٹرننگ میں بڑا استعمال ہوتا ہے چاہے جس مرضی آرمی میں آپ ذرا سوچیں کہ کس کو دشمن وہ کہہ رہے ہوں گے جب افغانی وہاں سیکھ رہے ہوں گے ہندوستان کی مدد بھی دوسرے موالے کی امبیسیاں کھولنے میں جیسے روس چین ایران ترکی اور سنٹرل ایشن ریاستوں کی تو وہاں پر تھی پہلے ہی لیکن آپ ان کی مدد کرے گا یورپی یونین کی اور جرمنی کی اور خاص طور پر دیکھیں اس میں آپ حیران نہ ہوئے گا اگر کال کوئی امریکن کیونسلیٹ بھی وہاں پر کھل جاتا ہے ہندوستان ان کی مدد یہ بھی کر رہا ہے کہ انہیں فنڈز جو واپس وہاں لا کے دے گا جو ان کے رکے میں وہاں پر امریکہ سے ابھی جو زلزل آیا ہے پاکستان کی فوج آپ کو پتہ ہے وزیرستان سے آہستہ آہستہ ہٹتی جا رہی ہے اور افغانستان اور ہندوستان آپس میں جو ان کی ڈورنڈ لائن پر جو بینڈ کال ادم تنظیمیں ہیں انہیں بھی اب کھلا راستہ مل جائے گا چھبیس سو کلومیٹر کا یہ فنس جو کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کافی عرصے سے پشلی حکومت سے بھی مسائل بنتے رہے ابھی بھی مسائل ادھر ہی باتیں اب انہیں بارا روکے گا کوئی نہیں ہندوستان مدد کرے گا افغانستان کی اس فنس کو ہٹانے میں بھی بلوچستان میں جس طرح کر رہا ہے اور جس طرح کانفرنس اب کشمیر میں جی ٹونٹی کی ہوگی پاکستان ہمیشہ آپ کو پتہ کہ یہ بات نیریٹیو تھا جی کہ سارے مسائل کی جارہ جو ہے وہ ہندوستان ہے اب ان کی اپنی بیڈ فورن پولیسی دیکھیں کہ جس میں جرنل نگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں آرمی کے جرنل ہندوستان کا جو ایشو ہے ابھی جو عرب دنیا کے ساتھ ہوا اس میں دیکھیں موڈی صاحب جا رہے ہیں ہمارے رپیر کرنے ڈیمیج یہاں پہ آرمی چیف جاتے ہیں ہندوستان کا آرمی چیف کیوں نہیں جاتا آپ گوگل نہ کریں ویسے ہندوستان کے آرمی چیف آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوگا جبکہ ہندوستان میں ہر بچے بچے کو باجوہ صاحب کا نام پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہاں ہندوستان کے چیف رجیم چینج میں نہیں ہے ہمارے ہیں پاکستان کی جو فورن پالیسی ماضی میں افغانستان کی حوالے سے تھی کہ سارکٹ اس کو میمبر تک بنانا ہے آج ہندوستان کے پاس اتنی پاور آ چکی ہے وہ پاکستان کو ویٹو کر رہا ہے برکس میں سے جی سیون میں سے کوارڈ میں سے اور پاکستان کے پاس کوئی ایسا الائنس دنیا میں نہیں رہا یہ تنہائی ہمیں نسلوں تک یاد رہے گی یہ دیکھیں جو نیوٹرل ہمارے اوپر جو آج یہ لے آئے ہیں کھیل اس کو ذرا آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں ہم نے نیگوشیئٹ کیا امریکہ اور افغانستان میں امن کرانے میں پیس کرانے میں آج وہ نیگوشیئٹ کر رہے ہیں پاکستان کی بینڈ آرگنزیشن جو ہے کالادم تنظیموں کے ساتھ اور دیکھیں کہ ان کی ایکشن ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے اور یہ ہے آپ کو امریکہ کا اپنے ریکشن نظر آ گیا ہے کہ انہوں نے جس طرح آپ نے انہیں وہاں سے نکالا اب اس کا جواب آپ نے ایرپ سپیس نو ملٹری امران خان نے کہا تو اس کا پھر جواب دیکھیں آپ ذرا یہ آپ کو جواب آ رہا ہے ان نیوٹرلز کی صورت میں آج افغانستان آپ سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو ہم سرزمین افغانستان کی نئی استعمال کرنے دیں گے ہندوستان یہ کسی کے بھی خلاف شرم کا مقام ہے یقین کریں سیاسی اور ایڈیالوجی ڈیفرنسز کے باوجود پاکستان نے اپنی ساری محنت جتنے عرصے کی بیس سال کی تھی ساری ضائع کر دی ہندوستان کے ساٹھ کانسل خانے تھے افغانستان میں اشرف غنی کے دور میں اور پاکستان کو ہمیشہ یہ خطرہ لگا یہ بڑے مسائل ہیں وہاں سے جو کچھ اور ہے وہاں سے وہ حکومت بھی گئی کانسل خانے بھی گئے اب پچھلی حکومت پر یہ سارا ڈالتے رہے تو فرق کیا رہا افغانستان کو یہ پتہ ہے کہ یہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے انہیں نظر آرہے کیا ہو رہے ہیں انہیں پتہ یہ کتنے کمزور ہیں اور افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ اپنی کالا دم تنظیموں سے بھی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آرہے ہیں یہ ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور ہندوستان اور افغانستان آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں دوست دشمن اور دشمن دوست مطبع یہ عجیب و غریب انہوں نے کام ڈال دیا ہے اب آپ دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ آپ اپنے دوست بدل سکتے ہیں لیکن ہم سائے نہیں ابھی دیکھیں انہوں نے جنرل ندیم رضا جو جوائنٹ چیف اف سٹاف کمیٹی ہیں انہیں ایران بھیجا کہ وہاں جا کے اب گورنمنٹ کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا بلاول گیا اور چار دورے ایک مہنے میں ہوئے ایران کے لیکن ہر طرف سے نہ ہوئی تاب انہوں نے بھیجا کے الیکٹریسٹی اور پاور کے منصوبے وہاں پر یقین کیلئے بات کریں گرنٹیاں دیں یہ گرنٹیاں ایگریمنٹ کرنے کے لیے انہیں بھی جرنیل بھیجنے پڑتے ہیں کیونکہ سیول گورنمنٹ کے کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نہ کون کی طاقت ہے یہ سب کو پتا ہے اصل طاقت کا مہور جو پاک فوج کی جرنیل ہے اصل مالک وہ ہے یہ تو قرائدار ہیں عمران خان واحد مندہ تھا جو ان تمام پالیسیز کو حکومتی کو ان کو رجیم چینج سے پہلے لگانا چاہتا ہے اپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو ٹرسٹ ایلیمنٹ ہے اب دنیا کہاں پہ ختم ہو چکا ہے ایران، انڈیا، افانستان، سعودیا، یو اے ای رشیا، چائنا، ترکی یہ سب جانتے ہیں کہ جس طرح رجیم یہاں پہ چینج ہوتی ہے منٹوں میں کوئی بھی حکومت جا سکتی ہے یہ کوئی اور دوسری وجہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں امریکن سے ملٹری ڈکٹیٹر سے مویدے کرتا تھا انہیں ایڈ بھی دیتا تھا ٹریننگ بھی دیتا تھا فنڈ بھی دیتا تھا اس کی وجہ ہی تو انہیں پتہ یہ ہیں اصل بندے اصل جمہوریت نہ تھی نہ ہے نہ رہے گی اور یہی چیز عمران خان کرنے کی کوشش میں ساڑھے تین سال میں فارغ یہ سب سے بڑا ہماری کرپٹ پولیٹیشنز کو لانے میں ایلیمنٹ بھی یہی ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہوں گے جیسے شہباز شریف صاحب ان کی فوج تو انہیں پتہ ہے کہ تا آرمی جرنیل نے کنٹرول کر سکیں گے عمران خان کرپٹ نہیں تھا نہیں کنٹرول سکا وہ اسرائیل کو نہیں مانتا تھا وہ عرب ایران اغانستان ان پر اپنی پولیسی لگانا چاہتا تھا جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ ساری فورن پولیسی پر منت کرتے رہے اب وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کھل کے ایک ایک کر کے آپ کے سارے پڑوسی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں آپ دیکھیں یہ جو ہندوستان کے ساتھ جو ہماری چل ایک وہ پالیسی تو مختلف تھی فوج کی جو جرنیل تھے وہ صرف ڈالروں کے لیے کرتے رہے ہیں ایک بڑا اب الیکٹرسیٹی میں ہم مسائل دیکھ لیں ایکیس فیصد ڈاؤن ہوئی منتلی ڈکلائن ایکسپورٹس میں آپ کی جار یہ گر رہی ہیں ایک بیس فیصد آپ کی سرویس ایکسپورٹس پچیس فیصد آپ کی ریمٹنسی سے اپریل سے گر گئی ہیں ابھی اور یہاں پہ ایک جرنیل کا سسر پورا پاکستان جلا رہا ہے یہ نواشی صاحب سے کہہ کے پوائنٹ کروانوے لیب سارو العالم صاحب نے یہ آج ہم بغد رہے ہیں فورن پالیسی کے رزالت نتیجے تو آپ کے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ صرف افغانستان نہیں یا ہندوستان نہیں بلکہ بنگلہ دیش بھی اپنے روڈ جو ہے وہ ہندوستان سے اور چائنہ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں ہندوستان نے اپنا انفلوینس افغانستان میں اور سری لنکا دونوں میں کر لے دونوں ممالک میں جو ایک بڑا ویکیوم ڈیویلپ ہوا تھا وہ انہوں نے ہمینیٹیرین بیسز پہ امداد دے کر امن کے نام پر انہوں سے برادر ہود قائم کر لی ہے بھائی چارہ مجھے ڈر ہے بی آر آئی پروجیکٹ میں چین جس کتنی بڑی انویسمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے ترتالیس فیصد پروجیکٹ جو ہے اس حکومت کی ناہلی کی وجہ سے وہ سلو ہو چکے ہیں یا ڈاؤن ہو رہے ہیں سی پیک آثورٹی بنائی گی تھی کہ یہ ٹھیک ہوں گے چین والے ان سے بلکل خوش نہیں ہیں تو اس لئے میں اس پہ حیران نہیں ہوں گا اور آپ بھی نہ ہوئے گا اگر چین نے کل بی آر آئی پروجیکٹ میں ہندوستان کو ڈال لیا اور ان کو فارق کر دیا کیونکہ دیکھیں جہاں چین فیجی کو بلا سکتا ہے سینی گال کو بلا سکتا ہے ایتھوپیا کو بلا سکتا ہے لیکن اپنے سی پیک کے سب سے اہم پارٹنر کو نکال سکتا ہے تو چین کو کیا چیز روگ رہی ہے ایک صرف امریکہ چائنہ کی جو ٹریڈ وار ہے تجارتی وار وہاں پہ لیکن یہ برکس میں کٹھے ہوئے اب دیکھیں اگر جی ٹونٹی کانفرنس کشمیر میں ہوتی ہے اور چین وہ جاتا ہے وہاں ٹینڈ کرتا ہے تو پھر آپ یہ گیم ختم سمجھیں امران حان کے بغض میں ان لوگوں نے ملک کو ادھیڑ کے رکھ دی ایسے بخی ادھیڑ دی یہ شباز شیف کہہ رہا ہے کوئلہ ہم جو ملیشیا سے نہیں افغانستان سے درامت کریں کیسے کریں گے اب وہاں وہ کرنے دیں گے آپ کو انہوں کی زلالت ہے یہ کہ پانچھویں اور چھٹے نمبر پر دنیا کے زخائر ہیں ہمارے پاس پھر بھی یہ باہر سے مگواتے ہیں اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیوں مگواتے ہیں جب آپ کے پاس پانچھویں چھٹے نمبر پر زخائر ہے تو اس میں دیکھیں کہ سی پیک میں انہوں نے جو چائنا کی آئی پی پیز کمپنیاں اور پاور کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کیا ہوا یہ ایک معایدہ کیا ہوا انہوں نے کہ ہم کوئلہ صرف امپورٹڈ استعمال کریں گے اور یہ معایدہ کس نے کیا آپ احران ہوگے یہ ایسن اقبال صاحب نے یہ روز جو آپ کو تقریریں چائنیز لاکھے دکھاتے ہیں اور وزیراعظم اس وقت کون تھے نواز شریف یہ معایدہ ہوا تھا انہوں نے عمران خان کی جب حکومت آئی تو انہوں نے ان تمام چینی جو پاور کمپنیاں تھی انہیں کہا کہ آئی پی پیز کے ساتھ تمام معایدے آپ دوبارہ ری ویزٹ کریں جہاں ڈالر کی انڈیکسیشن ہوئی کپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے بات ہوئی یہ وہی چیز تھی کہ ایمپورٹڈ کوئلے کی بجائے تھر کے زخائر کو استعمال کرنے میں بات چیز تین سال تک یہ بحث ہوتی رہی تقرار ہوتی رہی بیچ میں سالسی ڈالتے رہے اس کو بلایا پھر کہیں جا کر یہ چینی پاور کمپنیاں اور آئی پی بیز اتنا معنی کہ وہ ٹوٹل ہم ایمپورٹڈ کوئلہ ختم نہیں کریں گے اس کو لیکن کم کر دیں گے اور اس کے جگہ ہم تھر کے کوئلے کی ساتھ اس میں تھوڑی ملاوٹ کریں گے آپ وہاں سے بھی لے گا ہم باہر سے بھی لیں گے لوکل بھی چلے گا باہر کا کوئلہ بھی استعمال ہوگا دونوں چیزیں اور یہی وہ مین بات تھی جس پر یہ آئی پی پی جب معاہدہ کرنے لگی تو ان لوگوں نے شور مچائے ایسن اقبال شباش ان لوگوں نے کہ جی عمران خان نے سی پیک بند کر دیا چینی کمپنیوں کو نراز کر دیا آج یہ حالت ہوگی ہے کہ کوئلہ منگوانے کے لیے ان کے پاس نہ پیسے ہیں نہ ذریعہ مبادلہ ہے اور افغانستان سے کوئلہ مگانے کے چکروں میں اب یہ کریں گے کیا کہ افغانستان کے ساتھ اپنی مقامی کرنسی میں جی ہم روپے لے لیں ان سے وہ خود ڈالرز کے آتھوں ہمارے میں وہ خود ہی دستان کے پاس ڈالر لینے کے لیے جا رہے ہیں انہیں جو ہی پتا چلے گا کہ یہ کوئلہ ہم سے امپورٹ کرنے ہیں انہوں نے کوئلے کی قیمت جو ہے وہ اس وقت تقریباً اسی ڈالر سے بڑھا کر دو سو ڈالر ٹان کر دی نہیں اتنے حالات یقین کریں خراب ہے ہر چیز انہوں نے تباہ و برباد کر دیا نومبر تک جیسے مشن ملا ہوئے نومبر تک اس ملک کے بخیے ہو دیڑ کے رکھ دینے ہم نے تاکہ کوئی ایسا ماہی کا لال نہ پیدا ہو سکے جو ٹھیک کرے امران ہن کوشش کر رہے زیادہ لیکن میرا نہیں خیال کہ جس طرح کی کوشش چل رہی ہے عوام ساتھ ہیں سارے لوگ ساتھ ہیں ٹھیک ہے سمجھداری بھی سا لیکن اب یہ معاملات بہت آگے جا رہے ہیں اتنا نہ خراب ہو جائے کہ وہ اس کو اٹھانا مشکل ہو جائے اتنا نہ خراب ہو جائے معاملات کہ وہ پھر سیدھے کرنے مشکل ہو جائے اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے اور پاکستانیوں پر بھی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ